ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں نا ہم پاکستان ریزولوشنز ڈے بریدر علی عبداللہ حیدر من گیٹ فیو سپیچ پاکستان ریزولوشن ڈے ربی شرعالی صدری ویسرلی عمری وحلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری آج کی اس تقریر کا عنوان ہے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا 22 مارچ 1940 کو یاد ہی رات کا وقت ہے لوگ کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سانس لینے میں چپن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے گویا جہالت، نائنصافی، ظلم جبر اور بربریت سے ان کی روح غیل ہو چکی ہے ان کا وجود اب نا امید اس کا ہے ان کے نا امید وجود نے کبھی امید نہ کی تھی کہ اب جو سورج تلو ہوگا تو تلوے آفتاب کی کرنے فیرونیت کے ناپاک حضروں کو چیر دے گی یہ 23 مارچ 1940 کا سورج تلو ہوتا ہے اور ظلم جبر سہتے ہوئے تھکے ہرے مسلمانوں کے قانون ایک آواز گھنچی ہے کہ اہد پر چلنے والے حاضر ہو کہ 23 مارچ 1940 منٹو پارک لاہور سے صدائیں گھنچتی ہیں کہ ارے مسلمانوں حمد نہ ہارو کیونکہ اب جو بنے گا وہ تمہاری شان ہوگا اب جو بنے گا وہ تمہارا مان ہوگا اب جو بنے گا وہ شہیدوں کی پہچان ہوگا اب جو بنے گا وہ تمہارا اور ہم سب کا پاکستان ہوگا اور 1940 میں کیا گیا یہ وعدہ سات سال بعد پورا ہوتا ہے اور ٹھیک سات سال بعد وہ ناومی تھکے ہرے مسلمان ہندوستان کے سینے کو چیر کر پاکستان نکالتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم ناگ نبھی میرے تن کے زخم ناگ نبھی میری آنکھوں میں ابھی نور ہے میرے بازوں پہ نگاہ کر میرے بازوں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے جو غرور تھا وہ غرور ہے کہ دشمن آج بھی اپنی جھوٹی فطرت پر مجبور ہیں کہ دشمن آج بھی اپنی جھوٹی فطرت پر مجبور ہیں کہ دشمن آج بھی اس قوم کا اتحاد ترقی اور یہاں پر موجود ہر نوجوان کے جذبے کو دیکھ کر بوکھے درندوں کی طرح بل بلا رہا ہے تو میں آج اس قوم کو کمزور کرنے والی ہر طاقت کے مو پہ زوردار تماشا ہوں کہ میں اس وطن کی شان ہوں کہ میں اس وطن کا مان ہوں کہ میں اس وطن کی پہچان ہوں کہ میں کرکٹ کے میدان میں ہمباوے کے خلاف اپنی پہچان لے کر پاکستان کا اندس سالہ حسن رضا پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں فن خطابت میں اس قوم کا خون گرمانے والا کمسن علی احمد اوان پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں حد بے بس مجبور لاچار انسان کے زخموں کو سینے والا اور اپنی آخری سانس تک اس قوم کے لیے سرف کرنے والا عبدالسطاریدی پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں دو سو مردوں کے مددے مقابل آج سے کھیلنے والی ہوای حدیث شادیہ پرنی پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں پاکستان کی پہچان سکارڈرن لیڈر حسان اور رومان ہوں جو اندستان کے تیاروں کو زمین بوس کر کے ان کو خواد میں ملا کر دشمن کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اے وطن تونے پکارا تو لہو کھول اٹھا اے وطن تونے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں ہم ہیں جو غیرت اور ناموس پر کٹ سکتے ہیں ہم ہیں جو غیرت اور ناموس پر کٹ سکتے ہیں ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں ہم نروندہ ہے بے آبانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کیا کریں ہمیں اول رہنے کی عادت ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم پاکستان ہیں یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس ملک پر میلی نگاہ ڈالی تو اس کے بیٹوں نے اس کی آنکھ کے پھوڑ کر اس کا موہ توڑ جواب دیا یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس ملک کو گھٹروں پر گرانا چاہا تو اس کے بیٹوں نے اس کا دس گناہ بلند کیا الحمدللہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس کے بیٹوں نے اسے چیر پھاڑ کر اسے یہ ثابت کیا یہ شہیدوں کی سرزمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں یہ زمین کبھی بزدل پیدا نہیں کرے گی یہ زمین کبھی بزدل پیدا نہیں کرے گی انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات